مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مذہب سنف نازک سے متعلق کیا عقیدہ اور کیا تصور پیش کرتا ہے اس مذہب میں عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور ان کو کس طرح کی طرز زندگی اور لائف اسٹائل اختیار کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے تو آج کی اس ورلڈ ڈیلیجنز کلاس میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ مذہب عیسائیت میں عورت کا کیا مقام اور کیا مرتبہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح کی طرز زندگی اور لائف اسٹائل اختیار کرنے کی تعلیم اور ہدایت دی جاتی ہے تو مذہب عیسائیت میں وہ خواتین کہ جو عیسائیت کے فروغ کے لیے جیزس کرائیس پیس پی اپون ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور ان کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اس کے فروغ کے لیے اس کی نشر و اشاد کے لیے اپنی پوری زندگی وف کر دیتی ہیں تو انہیں مذہبی اسطلاح میں جو ہے وہ راہبہ کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں انہیں نن کہا جاتا ہے تو یہ وہ راہبہ اور نن خواتین ہیں جو اپنی پوری زندگی عیسائیت کے فروغ کے لیے وف کر دیتی ہیں تو بطور ایک استاد ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کانونٹ میں رہتے ہوئے دیگر طلبہ کو دیگر بچوں اور بچیوں کو جو ہے وہ کتاب مقدس ہالی بائبل کی تعلیم دیں بطور ایک خادمہ نرس اور ڈاکٹر کے بیماروں اور اپاہجوں کا علاج کریں اور زندگی بھر چرچ اور کلیسہ میں چرچ سرویسز سرانجام دیتی رہیں ان راہبہ کے لیے شادی کرنا منع ہوتا ہے شادی سے ان کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ شادی کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے تو یہ زندگی بھر اسی طرح کمارے رہ کے گزار دیتی ہیں اس کے علاوہ مذہب عیسائیت میں ان کو پاکیزگی اور طہارت کے تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی اور طہارت کو پیدا کریں کتاب مقدس ہالی بائبل میں تعلیم دی گئی ہے کہ فرسٹ ٹیمیتھی چیپٹر ٹو ورس نمبر نائن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ پاکیزہ لباس زیبتن کریں اور اپنے اندر شرم و حیاء کو پیدا کریں یعنی مارڈیسٹی اور چیسٹڈی کو اختیار کریں راہبہ اور نن کا لباس انتہائی پاکیزہ اور سادہ لباس وہ زیبتن کرتی ہیں اور پورے جسم کو مستور کیا جاتا ہے پورے جسم کو چھپائے جاتا ہے سیوائے چہرے اور ہتیلی کے تو یہ راہبہ اور نن کا حلیہ خدخال اور گیڈ اف ہوتا ہے مذہب عیسائیت میں تمام تر خواتین کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ پاکیزہ لباس اور مارڈیسٹی کو اختیار کریں اور حتیٰ کہ کتاب مقدس ہولی بائیول میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ خواتین جو اپنے آپ کو نہیں چھپا تھی وہ پردہ نہیں کرتی وہ اپنے آپ کو کور نہیں کرتی تو ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان خواتین کو گنجہ کروا دیا جائے کیونکہ یہ خواتین اپنے جسم کو نہیں چھپا رہے ہیں اپنے آپ کو کور نہیں کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ گنجہ کروا دینے کا حکم ہے خواتین کے حقوق سے متعلق کتاب مقدس ہولی بائبل میں میتھیو چپٹر 5 ورس نمبر 28 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منصوب ایک فرمان بیان کی جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مرد کسی عورت کو غلط نگاہ اور بری نگاہ سے دیکھتا ہے بری نظر سے دیکھتا ہے تو گویا کہ اس شخص نے اپنے دل میں زنہ کیا ہے تو مراد یہ ہے کہ عورت کی طرف غلط نگاہ سے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص نے اپنے دل میں زنہ کیا ہے اور اس کو زنہ کرنے کا گناہ جو ہے اس کو مل گیا ہے تو اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ وہ عورت کو بری نگاہ سے دیکھے اور بائبل میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے لسٹ لسٹ کا مطلب ہوتا ہے بری نگاہ سے شہوت سے اور غلط نگاہ سے کسی عورت کو دیکھنا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی عورت کو بری نگاہ اور غلط نگاہ سے نہیں دیکھا جائے اس کے علاوہ کتاب مقدس ہولی بائیول میں بوک آف جینیس چیپٹر 3 ورس نمبر 16 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کے تمام تر خواہشات تمنائے اور ڈیزائر کا تمام تر دارومدار اس کے شوہر پر ہے اور شوہر ہی اپنی بیوی کا نگبان اور حاکم ہے دوسری جگہ یہ بیان کیا گیا ہے بوک آف ایفیجینس چیپٹر 5 ورس نمبر 22 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں کہ جس طرح خدا نے انہیں حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مدب عیسائیت میں عورت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور شوہر ہی اس بیوی کا نگبان اور حاکم ہے اور وہ اس کا ذمہ دار ہے تو لہٰذا اب بیوی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اور بیوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے جملے ادا کرے کہ مائے باڈی مائے چوائس میرا جسم میری مرضی یہ وہ انٹرنیشنل سلوگن ہے کہ جس کی وجہ سے پورا فیملی سسٹم جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے اور شوہر ہی اس کا نگبان اور حاکم ہے اور وہی اس پر رول کرے گا اس کے علاوہ کتاب مقدس میں ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے فرسٹ کورنٹینس چپٹر فورٹین ورس نمبر تھاٹی فائف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کسی بھی چیز کے بارے میں سیکھنا چاہتی ہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے معلوم کرے اور اس عورت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ چرچ اور کلیسہ میں اپنی آواز کو بلند کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو علم حاصل کرنا ہے جو بات سیکھنی ہے وہ اپنے شوہر سے رابطہ کرے گی اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کرسینٹی میں کہ وہ اپنے کلیسہ اور چرچ میں جو ہے اپنی آواز کو بلند کر سکے گویا کہ عورت کے تمام تر خواہشات اور ڈیزائر اور توجہ کا مرکز اس کا شوہر ہے شوہر ہی اس کے لیے لائم لائٹ ہے توجہ کا مرکز ہے اور آج کی اس کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ عورت کو جو ہے وہ پاکیزہ لباس زیبتن کرنا چاہیے اور اس کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اپنے شوہر کی اطاعت کرے کیونکہ شوہر ہی اس کا نگبان اور حاکم ہے تو آج کی اس ورلڈ ڈیلیجنز کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان گیا کہ مذہب عیسائیت میں عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کو کس طرح کی طرز زندگی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ بنیادی طور پر عورت کو ایک پاکیزہ لباس زیبتن کرنا چاہیے اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے اور شوہر ہی اس کا نگبان اور حاکم ہے وہ ہی اس ورلڈ کرے گا اور جو اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ my body my choice تو یہ وہ ایسا انٹرنیشنل سلوگن ہے جس کی وجہ سے شر ہی شر پیدا ہو رہا ہے اور خیر کی اس سے کوئی بات نہیں ہے تو مذہب عیسائیت کے ماننے والوں کے نزدیک وہ یہ بات تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے فیملی سسٹم کو اسٹرانگ کریں اور بیویں اپنے شوہروں کی خدمت کریں اور شوہر اپنے بیوی کا خیال رکھیں تو آج کی اس کلاس میں جو عورت کا مقام و مرتبہ اور جس طرح کی طرز زندگی اور لائف اسٹائل اور گیٹ اپ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے وہ آج کی کلاس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے تیک جوانی shorter کیا ہے دے مکہ دے مکہ دے مکہ دے واپس دے مکہ دے مکہ کی کوئی دے مکہ موسیقی